بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ وائٹ مٹر پلاو کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزدار اور خوشبودار ہم یہ مٹر پلاو بنا کر تیار کریں گے لو کاسٹ ریسپی ہے اس ریسپی کو فل ووچ کیجئے گا ایک بار جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا بہت ہی زبردست ریسپی ہے بہت ہی مزے کی بننے والی اور جھٹ پٹ سے ہم بنائیں گے اس ریسپی کو آئیے اب ہم اپنی مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک پین کے اندر ہاف کپ آئل اٹ کریں گے اور اب ہم اس کے اندر ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا جس کو میں نے سلائس میں باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے میڈیم ڈو ہائی فلم پر ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے اتنا کہ پیاز سوفٹ ہو جائے اور اب ہم اس کے اندر ایک بادیان کا پھول اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سابود کالی میرش اٹ کریں گے دو سے تین ٹکڑے ایک تیز پتہ دو سے تین ٹکڑے جو ہیں دارچینی کے اور یہاں سبز الائچی تین عدد ایک عدد بڑی الائچی یعنی کالی الائچی چھے سے ساتھ لانگ ڈالیں گے اور ون ٹی سپون زیرا اٹ کر دیں گے اور اب ہم نے اس کو بھی میڈیم ٹو ہائی فلم پر ہم نے اس کو ایک منٹ کیلئے فرائی کر لینا ہے تاکہ آئل میں بہت اچھی سی ان سب چیزوں کی خوشبو آ جائے بہت اچھا فلیور آتا ہے ان سب چیزوں کا یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے اس کو فرائی ہوتے ہوئے اب ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے لسن اور ادرک لسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے نہیں لیا یہ کٹا ہوا لسن ادرک ہے اس کو اٹ کر دیں گے اگر آپ کوٹ کر استعمال کریں گے تو اس کا فلیور ٹوٹلی چینج ہو جائے گا بہت ہی زبردست لگتا ہے کٹا ہوا لسن اور ادرک اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور اب ہم اس کے اندر پانچ سے چھے میں نے ہری مرچے لینتھی اس کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے اس کو میں نے پیسا نہیں ہے اس کو بھی ہم کوٹ کر ہی استعمال کریں گے اس کو اٹ کر دیں گے ہری مرچوں کو نمک اٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اٹ کیجئے گا ون ٹی سپون ون ٹی سپون جو ہے گرم مسالہ پاودر ہے یہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ کٹی ہوئی اور ون ٹی سپون اس کے اندر سونف کا پاودر اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائی فل اور جویتری کا پاودر اٹ کریں گے اور اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ اس کی بھنائی کریں گے مسالوں کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ دہی اٹ کر دیں گے اس ریسپی میں ہم ٹیماتر کا استعمال بلکل نہیں کر رہے ہیں اس لئے دہی کو ایک کپ اٹ کریں گے یہاں پر میں نے جو ہے آدھا کلو جو ہیں یہ مٹر کے دانے ہیں اور یہ فریز ہیں اور آپ چاہیں تو تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کلو میں نے چاول لیا تھا جس کو میں نے اچھی طرح تھنڈے پانی سے دھویا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میں نے بھگو دیا ہے پانی کے اندر یہاں پر مسالے کی اچھی سے بھنائی ہو چکی ہے تین سے چار منٹ ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے میڈیم فلیم پر اور اب ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا چٹ پٹا سا ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اٹ کی ہے اب ہم یہاں پر اٹ کریں گے مٹر اور مٹر کو بھی مسالے کے ساتھ دو سے تین منٹ بھونیں گے تاکہ یہ کھل جائیں یہ فریز مٹر ہیں اس لئے اور اب ہم اس کے اندر پانی اٹ کر دیں گے پانی اتنا ہی اٹ کریں گے جتنے کہ آپ کے چاولوں کو ضرورت ہے پانی کی اور پانی اٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک پانی کے اندر اچھا سا جب جوش آ جائے گا تو ہم نیکس ٹیپ کریں گے یہاں پر پانی کے اندر اچھا سا جوش آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر چکن کے کیوبز اٹ کریں گے ٹوٹلی آپشنل ہے لیکن بہت مزے کے لگتے ہیں اسے فلیور بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اسے اٹ کر دیں گے توڑ کر اور دو سے تین منٹ اس کو پکا لیں گے چکن کے کیوبز کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر چاولوں کو اٹ کر دیں گے چاول اٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے چاولوں کو مکس کر دیں گے تمام مسالوں میں مٹر میں ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اور زیادہ چمچ نہیں چلائیں گے اب ہم اسے پکنے دیں گے ہائی فلیم پر اب ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون یہاں پر میں لیمن جوس اٹ کر رہی ہوں جسے ہمارا جو چاول ہے اس کا کلر بھی نہیں خراب ہوگا اور چاول کا دانہ بھی ٹوٹے گا بھی نہیں یہ دیکھئے اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور یہ اب دم والی پوزیشن پر آگئے ہیں یہاں پر ہمارے جو چاول ہیں بہت ہی کھلے کھلے بن کر تیار ہو رہے ہیں ہمیں مزید پانی کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا کٹی ہوئی ہری مرچیں دو سے تین اور کٹا ہوا اور بھونا ہوا زیرا اٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کو ڈھک کر ہم نے دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر پکائیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی ویٹ رکھ کر ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی آلہ بن کر تیار ہوئے ہیں چاول کا ایک ایک دانہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کس طرح کھلا کھلا بن کر تیار ہوا ہے اور خوشبو میں تو بہت ہی آلہ ہے انشاءاللہ جب ہم اسے کھائیں گے تو یہ ذائقے میں بھی لا جواب ہوگا اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اسے آپ گرین چٹنی کے ساتھ سمپل رائتے کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی زبردست لگتا ہے یہ مٹر پلاو ہوپ فولی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ